یہ ہے وقت ویڈیا پیش ہے خدمت ہندوستان کے سب سے بڑے سوبے اتر پردیش کے سنتی شہر سہارنپور کے اسلامیہ انٹر کالج میں منقض ایک شاندار اونڈیا مشاعرے کا شاندار ویڈیو جی ہاں یہ مشاعرہ ساحل فریدی میموریل سوسائٹی نے اورگنائز کیا اور اس مشاعرے کو جشن اکمل امام کے انوان سے بھی یاد رکھا جائے گا اس میں شرکت کی روڑکی کے مشہور شایر جناب سجاد جھنجٹ صاحب نے اور جھنجٹ صاحب نے سہارنپور کے مشاعرے میں کیا کیا جھنجٹ کر دیا یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے جی ہاں سجاد جھنجٹ صاحب نے لوگوں کو خوب ہزایا اس سے پہلے کہ سجاد جھنجٹ صاحب کو سنیں ان کی سن لیجئے ہم آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ ساٹھ سال کے بوڑے یا سولہ سال کے جوان آپ سب کے لیے ہیں جینگو بنانا کا یہ پیغام آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں لکھیں جے اے این جی او بی اے این اے این اے اور کھیلے انتاکشری اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اور اپنی گل فرنڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی گونے سے کبھی بھی سنیں سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فری شائری کا ساتھی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر دیکھئے ایسا محسوس ہونا واقعی آپ بہت اچھا مشاعرہ سونا رہے ہیں لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتے لگتا کہ آپ کا بیلنس کچھ ختم ہوتی آ رہے ہیں تو ایک ایسی اسکیم پرے پاس سے ایسا میگا آفر ہے کہ آپ کی سماعتوں کو ایسا ریچارس کر جائے گا کہ آخر تک بیلنس ہوتی نہیں ہوگا تو یہ کام دیا میں سجاد جنجر صاحب ہو سکتے ہیں یہ خضر ملہ حریف شائری کے حوالے سے بہت بہت دور درات سکتے ہیں میں اسے مزارش کرنا ہو سکتا ہے یہ آپ سجاد جنجر صاحب یہ کا تعلق ہوتی سکتا ہے اسلام علیکم ہم جہاں جائے وہاں لپڑا نہ ہو دوستو جھنجر صاحب یہ نام کے کیا کرے یہ نام ایسا مل گیا ہم بھی بڑھتا آدمی تھے کام کے جائے ایسا مل آج کل شائروں کا ڈاکٹر ہونا یا ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہونا ڈاکٹر بلا ڈاکٹر بلا ڈاکٹر بلا ڈاکٹر آپ لوگوں کو شائر بہت پر دکھنے لگوں یہ بھی ہو سکتا ہے اچھے ریٹ دکھنے لگوں اور سکھ جھنجر نام سے عزت نہیں مل پائے گی سوچتا ہوں میں بھی خود کو ڈاکٹر لکھنے لگوں ماشاءاللہ پہلی بار ایک شرمہ جلتی نہیں لیکن دو دو شرمہ جب پہلے جلی تو میں نے دیکھا کہ آج دونوں شرمہ قرمین اور شمیم صاحب دونو یا مجید اچھا ہوا یہ کساب میں ایک صاحب نے مشہرہ کیا قرمین اور صاحب کی دکت یہ ہوئی کساب نہ کر دیا کہ اطراف کا کوئی شائع نہیں پڑھ لے گا لیکن شیئرمین صاحب تھے اس مشہرے کے صدر مہترہ ملک کا حکم تھا کہ میں نے فتیجے کو پڑھوائے جائے اس کو اجازت مل گئے دنیا نٹھ کرنے کی کچھ یاد کر لی تھی کچھ کونسے پر لپی تھی یہاں گھولوں گا اسکا سہارا لے لگا اس فروشے کے ساتھ پڑھا جسے خہلے میں رکھتا جب تیار ہو جائے وہ پہلے پرک کیا پر رہے ہیں اور وہ آیا کہ یعنی اس بات سب رو ستا کی چیم میں ہے مطلعہ پہلا مصرہ اس کے آتا ہے دوسرا مصرہ بھول گیا تو اس نے سوچا پڑچہ نکالے آپ دیکھے کیا کیفیت تھی جیسے وہ مشہرے میں آج ہوں اور اس کا نام بلا وہ آگے اور مطلعہ پہلا مصرہ مصرہ بھول گیا جیسے پڑھا کہ جلی شمعہ بہا پروانوں کا خون کیا تھا تو پڑھ رہا جلی شمعہ بہا پروانوں کا خون جلی شمعہ بہا پروانوں کا خون جلی شمعہ بہا پروانوں کا خون اندلللہ وزیللہ راجعون ابھی مطلعہ پڑھ لی تھی جیسا میرے دوست ندہ بلال شہی نے کہا کہ رات پہ آ جانا خات پہ آ جانا آگر یہ آگے آگر آبا crouchہ تو اس میں میں چانہ سے آگنے کی دست تکacağ ہے اور میں اندیتی نے چانہ سopol کہ دیکھ کر جس کو سیہاراต بھی شرماتی ہے دیکھ کر جس کو سیہارا Dia شرماتی ہے چھوکنی ہے وہ جوہ ساتھ میرے مالی کی دیکھیں جس کو سیہا رابی شرماتی ہے چھوکنی ہے وہ جوہ ساتھ میرے مالی کی اور وہ سیہا فاہ اندھیرے میں جو آجائے نظر میں مسلمان بھی کہوٹھتا ہوں جے جالی کی دوستو جب تحادیر ہوا تو خرید کے اندر کوئی نہ کچھنجٹ ہو جاتا ہوں تو خرید میں بیٹھا ہوں تو چھوچھ رہا تھا کونسا اسٹیشن آیا مین میں فڈا فریشان تھا کہ یہ ساتھ بہا ساتھ رہے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا ہے بھائی صاحب کونسا اسٹیشن آیا ہے تو انہوں نے اس سے بتایا ریلوے اسٹیشن تو میری ساتھ ایسے ایسے آنے سے ملابات ہوتی ہے میرے ایک بہت اچھے دوست ہے پیلنا ان کا نام ہے اور وہ رکشہ چلاتا ہے میرے ساتھ کھیلا میرے ساتھ بڑا ہوا ہے چورائے پر رکشہ کھڑل کی مرے پیک ٹانگو میں جا رہا تھا اور مشہلے کے لیے آ رہا تھا پندرہ دن پہلے کی بات ہے تو میں نے دیکھا کہ آج اسی اور کو بھی پیسے دینے ہیں تو میں نے اس سے مخاطی ہوا اپنا دوست تھا کہ چلو اس سے بھی کچھا کہ پیسے دینے ہیں میرے ساتھ کھیلا رہا ہے میرے ساتھ کھانی کرتا ہے تو میں نے پوچھا چائے پیرا تھا تو تک ساتھ کھڑی پیک طرف میں نے کہا ملے بھائی رکشہ کھالی ہے کیا کہنا لے جاؤ ستھیان بھائی گرونی ہو کیا بھائی آئیو یا اچھا پندرہ دن پہلے سیم سیسویشن وہ ہی بیت پینا ہوا وہ ہی چائے پیانی ملے ایک سی رکشہ کھڑی ہوئی ہے تو میں نے اس پھٹ چھٹکا میں نے کہا اگر میں نے پھر ساتھ کھالی ہے کہ رکشہ کھالی ہے تو پھر یہی بات کہتے گا اپنے دوسرہ ساتھ بھی ہوتا ہے اپنے پوچھنے کا اپنی بات میں نے پوچھا اپنے پھر لے بھائی چلی جاؤں کیا پسٹ دے کہلو میں تو چلا جاتا ہے رکشہ کھانی رکھتے گا تو یہ میری ساتھ دکتے آتی ہے میرے ساتھ کھڑی ساتھ کھڑی ساتھ جو ابھی کسی وقت بھی تھے ابھی کسی وقت چلے گا ہی زورتکال سے اور چاہ کسی وقت مدر کر رہا ہو اسی حوالے سے بڑا تارمت دیتا ہوں کہ میں جھنجٹ ہوں بیراسط میں ملی ہے شائری مجھ کو میرے والد مہترک کمر کہتا شانی صاحب رشیدار بی صاحب تشریر کرتے ہیں جانتے ہیں میرے عزیز انکل ہے ان کی دو کلابیں شائر ہوئی ہیں پہلے سے میں آپ نے اسے کرتا ہوں بڑی جوکی سیدھی کیے شائروں کی تو اس مقام کا پوچھا ہوں میرے عصب میں ملی ہے شائر کمر ملے آپا کا دادا جان کے دادا بھی شائر تھے مرآجنجٹ ِ مراسط میں ملی ہے شหیرت durch fo مرے آپا کا دادا جان گرہ دادا بھی شائر تھے اور جس فحاً کون سنا کر دوست کو اشارت بڑھتا ہوں سنا ہے یہ کہ اس منز نے میرے دادہ بھی ماہی ہوتے تھے سنا ہے یہ کہ اس منز میں میرے دادا بھی ماہی تھے اور چار مہتر اور آپ کی انز esperar رہو ایک تصمیل پیش کر رہا ہوں مرحوظ مظفر رسمی صاحب کا اکنی سروں تین مشریف دیکھیں دھیا تک با جائے کہ ایک بار اسے میں نے بس آگ یوں ہی ماری تھی ایک بار اسے میں نے بس آگ یوں ہی ماری تھی وہ بند کے میری بیگم غرصات چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا آقا ہو ربوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ربوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اور چار مشریف مبارک بات میں شکر تھا اور کابش صاحب ہوں گے اب حضرت محسن اشارہ سے اور فائل فریدی میموریل کی جانی سے یہ آج میں جس نے منا رہے ہیں موترم کا اور چار مشریف سے حوالی سے پیش کرتا ہوں کہ اولاد ایکی ساتھ میں خود بردانی اور اسی حوالی سے چیز کو بھران لگے تو اپنے خود شکاروں کا اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار ایک خود خوالی کاہوت ہے اس کو میں نے خطا بل کیا ہے آپ نے حضرت کر رہا ہوں کہ اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے بیار کی تو ٹر post اولاد ایک سو ایک تھی بیوی سے بولے بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے بیار کی اور بیوی کا تھا جوابCrہ نے تو بھیا ان میں ہے سو سووارتی بس بھائی اپنا سا پسید رکھتے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں اچھا ایک بکلا تیم شیف رہے ہیں کہ مزا یہ مانا بڑا بہت ساوٹ کینار میں ہے یہ سب بیدی کا پیار اتنا ہوتا ہے کہ ایک ساپ بڑے کمزورت ان کے ہیسپینٹ بڑے کمزور تھے تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے نہیں کہ میرے پرکیاں بہت کمزور ہیں تو ڈاکٹر نے دیکھتی بتا دیا کہ ان میں آئرین کو کبھی ایک کو آئرین کھلا جائے تو ان سے پوچھا کہ آئرین میں کیا جوئی ہے کہ نے بسید میں بہت ہوتا ہے لیکن پالک میں بہت ہوتا ہے انتی بیرین کو لڑا کے پالک بھر سکتا ہے تو آتے وقت تس کلے پالک مگو گیا ہی گھر پہ اور سہی ہوتے پالک کے پراثے اور دن کو پالک کے پراثے بنا کے لیے دوپہر کو جب وہ واپس آئے تو پالک پنیر شام کو جب وہ واپس آئے پالک بھتا اگلے دل آئے تو پالک پورا پھر اس کے بعد آئے تو پالک کا ساتھ ایک ہفتہ پالک پالک پورا سب چینے کے دولے پانیے گا جب پر سریعہ نہیں سکتا ہے خاموش ہے یہ ہنڈیاں محبت دیکھیں خاموش ہے یہ ہنڈیاں وہ کرچہ تیرے بغیر خاموش ہے یہ ہنڈیاں وہ کرچہ تیرے بغیر اور اوندھا پڑا ہوا ہے چولا تیرے بغیر اور نورو نشا تو جب سے گئی اپنے بائی کے نورو نشا تو جب سے گئی اپنے بائی کے بے نور ہو گئی مر找 میری دنیا تیرے بغیر اور تقیابی کینشن میں ہے بسکر بھی ہے ادا اچھا لگے دا نات میں سونا تیرے بغیر اور کلا ریک ہا اچھا میری بیوی بہت چھوٹی ہے میری لمکائی کے حساس ہے تو میں نے ایک ساتھ سے اعتراضا نکھا کہ میری بیلی بہت چھوٹی ہے انہوں نے مجھے قسل نہیں دی کہ بھائی صاحب اسی پر دیتنی چھوٹی ہوتی بیتر ہے اب اسی حوالے میں چاہت سے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھ لی تیری خدای دیکھ لی تیر خود کی دیل ہگائی دیکھ لی تیری خدای دیکھ لی تیر خود کی دیل ہگائی دیکھ لی دیکھ لی اب یہاں سے مطلع صلاتہ حضرت بھائی کی نظر مرکل کسہ چاہتی چاہتی چاہتیے پیش کر رہا ہے مزا یمانہ مزا یمانہ بڑا بہت ساو کنال میں ہے مگر یہ ڈیلی نہیں ہے کبھی کبھار میں ہے مزا یمانہ بڑا بہت ساو کنال میں ہے مگر یہ ڈیلی نہیں ہے کبھی کبھار میں ہے اور ادھار پیتہ کا تھرہا جو روز ٹھیکے پر اُدھار پیتا کا کھرنا جو روز ٹھیکے پر صنابِ شیخ سے ایسی پٹی کے بار میں ہے اور ایک اور کافیے کی تاج چاہوں گا ملاحظہ کریں کہ تڑپ کے سیج سے بولی یہ دخترِ افتار تیرا علاج نہیں ہے تو بھی کمار میں ہے تیرا علاج نہیں ہے تو بھی کمار میں ہے اور شیخ رائدہ کریں کہ ضرور تو کسی نیتا کے گھر کا کھایا ذرور؟ ضرور؟ �ہمہے جب سے کہ جھنجٹ میں بن گیا شعر � sends poet میرا حریف اسی روز سے بخار میں ہے سہارنپور میں ہوئے شاندار مشاہرے کو جشنے اکمل امام کے انوان سے بھی منقعت کیا گیا جناب اکمل امام صاحب سہارنپور کے مشہور و معروف استاد شائر ہیں ان کی اردو خدمات کو دیکھتے ہوئے ساحل فریدی میموریل سوسائٹی کی طرف سے انہیں ایک تاج پیش کیا گیا یہ تاج جناب حاجی تصنیم قریشی صاحب کے دست مبارک سے اکمل امام صاحب کو پہنایا گیا اور اس مشاعرے کے کنوینر جناب عدیل تابیس صاحب نے جناب اکمل امام صاحب کی خدمت میں اکیس ہزار روپے نقد جناب ڈاکٹر سید فاروق صاحب کے دست مبارک سے پیش کیے دوسری اور جناب اکمل امام صاحب کو سپاس نامہ عزت ماب آلی جناب مولانا فرید مظہری صاحب اور سہارنپور کانگریس کے زلہ صدر جناب ششی والیہ صاحب نے پیش کیا اس موقع پہ کچھ اور ایوارڈ بھی دیے گئے جی ہاں جناب حاجی تصنیم قریشی صاحب کو شان سہارنپور ایوارڈ سے نوازا گیا تو عالمی شہرت یافتہ شائر جناب حسن کازمی صاحب کو ساحل فریدی ایوارڈ ان کی عدبی خدمات کے لیے دیا گیا اس کے علاوہ شائر ٹی وی اینکر جناب موین شداف صاحب کو الیکٹرونک میڈیا میں ان کی خدمات کے لیے ساحل فریدی ایوارڈ سے نوازا گیا تو دوسری اور پرنٹ میڈیا میں اپنی خدمات دینے والے جناب آگا خوشید خان صاحب کو بھی ساحل فریدی ایوارڈ سے نوازا گیا اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب عدیل تابش صاحب جو ایک خوبصورت شائر بھی ہیں کون کہتا ہے میری آنکھ میں پانی کم ہے کون کہتا ہے میری آنکھ میں پانی کم ہے بھب کے دھڑیاں تیری موجوں میں روانی کم ہے اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب مونس رحمان صاحب اس مشاعرے کے کنوینر جناب عدیل تابش صاحب اس مشاعرے کے کنوینر جناب مونس رحمان صاحب نے جہاں اس مشاعرے کو ارگنائز کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا وہیں ساحل فریدی میموریل سوسائٹی کے جنرل سیکیٹری جناب ناصر فریدی صاحب نے بھی اپنا نمائی کردار ادا کیا اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے عالمی سہارا نیوز چینل کے اینکر اور شاعر اور ناظی میں مشاعرہ جناب مونس شداف صاحب نے یہ مشاعرہ جو جشنی اپنی امام ہے یہ پاک پیڈیا روپی ٹاک کی میڈیا نیوز کو کور کر رہی ہے اور اس کو www.mushairalive.com پر دائیو دیکھا جانا ہے اور تصریف 25 دن کے بعد اس کی ویڈیو بھٹیج یعنی ویڈیو کے ساتھ درائے جائے گا اب اسے بھاوا سنائے جا رہی ہے دوستو یہ تھا ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے شہر سہارنپور کا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ اور میں اس وقت موجود ہوں سہارنپور کے اسلامیہ انٹر کالیج کے اسی وسیع میدان میں جہاں یہ شاندار آل انڈیا مشاعرہ منقی دعا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جی ہاں بہت جل یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ مشاعرہ لائف ڈاٹ کم پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آن لائن مشاعرہ سننا چاہتے ہیں یا پھر اس سے پہلے جو ہم نے مشاعرے کور کی ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پتا ہے شائرہ لائف ڈاٹ کم جی ہاں اگر آپ پیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں پتا ہے پیس بک ڈاٹ کم سلیش محفل ڈاٹ مشاعرہ جی ہاں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشاعرے ہماری ٹیم جو کور کرتی ہے اس کے دیکھے جاتے ہیں لاکھوں لوگ ایک مہینے میں ہمارے مشاعرے دیکھتے ہیں اور آپ کی کالس آتی ہیں وہ گواہ ہے کہ آپ کتنا ہماری ٹیم کے مشاعرے جو ہیں وہ کور کیے ہوئے دیکھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے کبیسہ میلن یا پویٹری کے فیسٹیول یا کلچرل پروگرام انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچیں تو ہماری ٹیم کو بلائیے ہمارا موبائل نمبر ہے 0997640286 پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شپیخ خان وقت میڈیا کے لئے ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے شہر سہارنپور سے واتس اپ پہ مجھ سے جڑی ہے موبائل نمبر ہے 9997640286 996 40286 موسیقی